حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ اگر پھر دوست بر روئے زمین ہمیں ہستو ہمیں ہستو ہمیں ہستو وادی کشمیر جہاں ایک طرف سے قدرت کے نظاروں سے مالا مال ہے وہی دوسری طرف پہاڑوں پر رہنے والی لوگوں کے لیے قدرتی جڑی بھوٹیوں کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی سبزیوں سے بھی قدرت نے مالا مال کر دیا ہے جس کی وجہ سے پہاڑوں پر رہنے والی لوگ اپنی زندگی آرام سے گزر بسر کر سکتے ہیں پہاڑوں پر رہنے والی لوگ تقریباً پانچ مہینے جنگل میں مال مویشوں اور پریوار کے ساتھ شہر سے دور اور گاؤں سے دور جنگل میں زندگی بسر کرتے ہیں پہاڑوں پر ہی اپنے لیے سبزی جمع کرتے ہیں اور سردی کے مہینے کے لیے جنگل کی سبزی سخا کر رکھتے ہیں اور سردی کے مہینوں میں استعمال کرتے ہیں موسیقی 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 تو استعمال میں لاتے ہیں تو جیسے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا یہ ایک سبزی پہاڑی سبزی ہے پہاڑ میں تیار ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ہماری عورتیں جو ہیں وہ جا کے پہاڑ سے اس کی جو تنیں ہیں وہ کٹ کھلاتی ہیں اور اس کو سکاتی ہیں سکانے کے بعد پھر اس کو زردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہاں ہم اپنی دیسی زبان میں اس کو کہتے ہیں کنجی یہ کنجی جو ہے اس کو فیر سکانے کے بعد آج اس کو پیس کی پیسنے کے بعد اس کو پھر ہم برطن میں ڈال کے ہانڈی میں ڈال کے پھر اس کو چولے پہ رکھے ہم جو ہیں استعمال کرتے ہیں بعد ایک دوسری سبزی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم دیسی جبان میں کہتے ہیں گورڑی اور یہ بھی پہاڑ سے نکلتی ہے پہاڑ سے نکلنے کے بعد ہم جو ہماری خواتین ہیں اس کو وہاں سے لاکھے سکاتی ہیں سکانے کے بعد اس میں دوسری ایک پارٹل چیز ہے اس میں دودھ سے جو بنا ہوا جیسے آپ کو ملتا ہے پنیر پنیر جیسی ایک دودھ سے بناتے ہیں اور اس پنیر کو اس کے ساتھ ملا کے پھر اس کو سکاتے ہیں سکانے کے بعد بڑی ہار ہو جاتی سردی کے اس موسم میں تھوڑی تھوڑی جو ہے اتنی اتنی اٹھا کے اس میں سے دوسری سبزی میں سے تو ملا کے اس کو مکس کر کے تو پھر یہ بناتے ہیں ایک تیسری سبزی میں آپ کو بتاؤں اس کو یہ بھی پہاڑ میں نکلتی ہے اس کا کشمیری میں پرمس آلن بھی کہتے ہیں لیکن گوجری زبان جو یہاں کی مادری زبان ہے اس میں ہم اس کو چٹیال کہتے ہیں چٹیال جو ہے اس کی بڑے بڑے پتر ہوتے ہیں بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور ان پتوں کو وہاں سے کٹ کے تو پھر جمع کر کے ان کو سکایا جاتا ہے سکانے کے بعد پھر اس کو ہم جمع رکھتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پھر ہم سردیوں کی موسم میں اس کا استعمال کر اور یہ جو سبزی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا دیسی نام ہے چلائی اور یہ چھوٹے چھوٹے جو پانی کے ہوتے ہیں ندی نالوں میں تو پہاڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے آپشار ہوتے ہیں آپشاروں کے بیچ یہ سبزی تیار ہوتی ہے تو ہماری ماں بینیں جو ہیں اس کو وہاں سے نکال کے تو پھر اس کو سکاتی ہیں سکانے کے بعد پھر سردیوں کی موسم میں اس کا استعمال ہوتا ہے زمینوں میں بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے باز وقت آج اس کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے اس کو ہم راجمہ کہتے ہیں کشمیری کو راجمہ کہتے ہیں ہم اپنی دیسی زمان میں اس کو موٹھی کہتے ہیں تو اس کی پیداوار اب کم ہو گئی ہے اب کم ہونے لگی ہے کیونکہ یہاں کی جو زمینیں ہیں میں جانے اس وقت وقت کی حالات ایسی بدل گیا ہوا بدل گی کہ اب ہماری زمینوں میں یہ بھی اگنا بند ہوگی بتاؤں یہ یہ بھی ہم ایک قدو قدو کو ہم کاٹ کے اس کی چھوٹے چھوٹے تنکے کر کے اس کو پھر سکاتے ہیں دوب کے اندر کم سے کم اس کو دس بیس پندرہ دن لگتے ہیں اندر پانی ہوتا ہے تو اس پانی کو سکانے کے لیے دس پندرہ بیس دن لگ جاتے ہیں اس کو سکانے کے بعد دسمبر کے آخری ہفتے میں اس کو سکا کے تو پھر اس کو اکٹھا کر کے جمع کر لیتے ہیں یہ شہد ہے یہ شہد کی مکھی ہیں حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو باقی علاقوں میں ہیں گورنمنٹ دیتی ہے لیکن ہم خود ہی اس کو اپنے طریقے سے بڑی مشکل سے جمع کرتے ہیں کہیں سے یا دبے شبے لگاتے ہیں ان دبوں میں بڑی مشکل سے یہ پیدا ہوتا ہے تو گرم سردیوں کے اس موسم میں یہ اس کا تھوڑی اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہے تو اس کا صبح ایک چمک استعمال کرتے ہیں چائے کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں کل ملاکہ ہماری پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کا ایک بنیاد ہے ان چیزوں پر ہم چودری مشتاق احمد خاری میں علاقہ چھتر گل بالا کا رہنے والا ہوں تو ہم خانہ بدوش تبقے سے وابستہ ہیں ہمارے جو خانہ بدوش لوگ ہیں وہ چار مہینے کے لیے اپنا مال مغیشی لے کر پہاڑوں میں چڑے جاتے ہیں اس دور میں بھی جو ہمارے خانہ بدوش لوگ ہیں ان کو جو سبزیاں ہیں وہ پہاڑوں سے جو ہمیں سبزیاں ہیں ہم دیرہ لے چلتے ہیں بیکوں میں جاتے ہیں ادھر سے سبزیاں دو ہماری عورتیں ہیں وہ سبزیاں نکال کر لاتی ہیں جس میں بہت ساری قسم کی سبزیاں جو ہیں اس میں کھرکن ہے چٹیال ہے ہند ہے مرکن ہے اس طرح کی کافی ساری سبزیاں جو ہیں وہ سکا کر ہم چار مینے میں بہکوں میں رکھتے ہیں اور موسم سرما میں وہ ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں جس طرح کی اس دور میں بھی ہمارے ہاں اس بچھڑے علاقوں میں روڑ کا جو ہے یا سبزیوں کا جو کام ہے وہ اس ہمارے علاقے میں نہیں پہنچتا ہے تو ہم اس دور میں بھی جو سبزیاں جنگل سے نیچرلی جو قدرتی سبزیاں ہیں وہی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی دکھائی گئی وہ سبزیاں یہ ہماری عورتیں جو ہیں یہ چار مینے میں بہکوں میں یہ سبزیاں بہت دور جا کے پہاڑوں سے نکال کر لاتی ہیں اور سرما میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اسی پہ اپنا گزر گزر جو ہے وہ ہم کا یہاں پہ ہم بہت دور پہاڑی پہ رہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ جیسے ہم باقی لوگوں سے ہم اپنا کمپیٹشن نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم آپ لوگوں کا شکر گزار رہے ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ نے یہاں پہ تشریف لائی ہماری بات سنی تو ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے ہماری بات جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے کیونکہ ہمیں بہت چیزوں کی یہاں پہ فیسلٹیاں نہیں ہیں جو باقی علاقوں یہاں پہ ہم جیسے یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں اور کوئی فاصل ہوتی نہیں ہے مکی ہوتی ہے وہ بھی اگر براسات کا موسم ہوگا تو تب وہ ہوتی ہے ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ ہم یہاں تیار کر کے رکھتے ہیں مکی کا آٹا بناتے ہیں اس کے ساتھ یہ سبزیاں وغیرہ جو ہم اگاتے ہیں یہ پہاڑوں سے لاتے ہیں جمع کر کے سکا کے رکھتے ہیں اور مکی کی روٹی کے ساتھ یہی سبزیاں استعمال کر کے تو یہ ہم اپنے سردیوں کے عام گزارتے ہیں